کہ گراؤنڈ میں موجود ہیں ٹورنمنٹ جو ہمارا گزشتہ کل شروع ہونا تھا ایک تو بارش ہو گئی اس کی وجہ سے اس کو ہم نے آج پر رکھنا تھا لیکن کچھ بچے آئے ہیں بغیر اجازت وہ اس گراؤنڈ میں کھیلتے رہے ہیں اور وکٹ کی اس وقت کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس کو مزید فورا ہی کنٹینیو کر سکیں تو ٹورنمنٹ کو ہم تھوڑا سا اسلام علیکم جیسا کہ شوکی صاحب نے ابھی بتایا آپ کو کہ پچ کی سچویشن اگر ہم کیمرے میں دکھا سکیں کہ پچ کی سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے گیلی وکٹ کے اوپر کچھ ہمارے اسپیل کے کھلاڑی انہوں نے آ کر صبح یہاں کھلنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اس ٹرف کو کافی نقصان پہنچا اور اب پچ کی رپیرنگ کے لیے دو سے تین دن مزید درکار ہیں جس کا مرد تاریخیں ہیں اس کا اعلان انشاءاللہ آج شام تک کر دیا جائے گا اور اس کے مطابق پھر ہم اسپیل اس کو ٹورنمنٹ کا انعقاد کریں گے اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پارٹسپیٹنگ ٹیمز ہیں اور سکولز ہیں ان کے پرنسپلز اور ان کی ٹیمز براہ کرم بغیر اجازت کے اس گراؤنڈ میں نہ آئیں اور نہ پریکٹس کریں جو تاریخیں اور جو شیڈیول آپ کو بہت شکریہ میرے ساتھ اکرا سوری الہرا ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن کے روحہ روان جناب عظیم صاحب بھی موجود ہیں عظیم صاحب آپ بھی کچھ اپنے اظہاریں خیال کریں اسلام علیکم جی بلکل ہمارا پلان یہی تھا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی بلکہ ہم تو شروع کر رہے تھے بارس سے پہلے تک لیکن لے لیں گے تو انشاءاللہ اس کی مزید details آپ کو آپ کے جو ہیں وہ group of pages میں فرم کر دیا جائے گا باقی ہماری پوری کوشش سے آپ کو بہتر سے بہتر آپ کو سر وزید جائیں اور ایک اچھی طریقے اس چیز کو ہم پروگرام چلا سکیں اور اب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اسپیل کے چیئرمن جناب اکبر علی بیگ صاحب وہ بھی آپ سے تھوڑا سامیس کو آگے ڈیلے کر رہے ہیں اس کے مطالق آگے کیا لائے ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو عرفان شاکری صاحب اور شوکی صاحب نے اور عظیم صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ صورتحال ہے یہاں پر اس کرکٹ گراؤنڈ پر کہ یہاں پر جو ٹراف وکٹ ہے وہ گلی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب بچے فیلڈرز بھاگیں گے تو وکٹ کے اوپر بھی آ جائیں گے اس وجہ سے ان کو انتظار کے بعد یہ جو ہمارا انتظار کی گھڑیاں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس میں بھی کوئی مسئلہ تھا ہے اللہ کی مرضی ہے اللہ نے بارش برسائی رحمت برسائی اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا کوشش تھی ہماری کے یہ منڈے سے سٹارٹ ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا اللہ کی مرضی ہے اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ٹرنمنٹ جلدی ایک دو دن وقفے کے بعد کھیڑا جائے گا اکبر علی بیگ صاحب ہیں اور ہمارے کیمرو مین اسماعیل رین صاحب جو کہ پرنسپل ہیں ایم آئی آئی آر ایڈوکیٹر اسکولز کے شکریہ یہ اپنا گراؤنڈ کے جو نظارہ دیکھ رہے ہو یہ الہیرہ فانڈیشن گراؤنڈ ہے جو اس وقت بارش کے بعد کچھ نام ملوک اس کی ریپیرنگ میں ایک سے دو دن لگ سکتے ہیں جیسے کہ انظامیہ نے بتا دیا آپ لوگ کو تو برہ کرم جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا تمام پرنسپلس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو وہ چاہیے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹ کو فالو کریں اور ان کو بتائیں کہ رولز فالو کریں جن کا میچ ہوگا جب ہوگا تب آیا جائے گا اسے بلا وجہ کوئی نہیں آئے گا اور تاکہ ہم میچ جو ہے اچھے گراؤنڈ گراسی گراؤنڈ میں ہم کرا سکیں جب آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ انظامات بتا ہے اس کو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ لگائی گئے ہیں اور یہ ہمارا انظامات بھی لگے ہیں میں ٹین وغیرہ لگا دیئے تھے بارش کے باعث پر اس کو جو ہے پوسپینڈ کیا گیا ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گراؤنڈ کے مناظر ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ گراؤنڈ بالکل اوکے تھا ریڈی تھا تمام کھلاریوں سے میری درخواست ہے کہ آپ جب تک آپ کو شاڈول نہ دیا جائے اس گراؤنڈ کی طرف روخ نہ کریں موسیقی